قربانی تو آیا جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے کیا اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہوتی ہے عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی یہ بلکل غلط ہے جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے قربانی ہر اس مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو اب اگر عورت کے پاس ذاتی زیورات یا مال و جائداد بقدر ساڑھے باون تولہ چاندی کے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی بیوی کے پاس اگر اتنی مالیت ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی تو شوہر کے قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کے قربانی شوہر کی طرف سے کر دینا کافی نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک کو الہدہ الہدہ قربانی کرنا ضروری ہے بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں کسی سال اپنی بیوی کے نام سے قربانی کرتے ہیں یعنی ہر سال نام بدل بدل کر کے قربانی کرتے رہتے ہیں جبکہ یہ درست نہیں ہے شوہر پر قربانی واجب ہے تو شوہر اپنے نام سے یہ قربانی کرے اگر اپنے نام سے قربانی نہیں کی اور کسی دوسرے کے نام سے قربانی کی تو دوسرے کے نام سے قربانی کر دینے سے اپنا وجوب ادا نہ ہوگا یعنی اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہم کسی کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں مثلا اپنے والد مرحوم کے نام سے ہم قربانی کر سکتے ہیں اپنی والدہ مرخومہ کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یعنی اپنی قربانی ادا کرنے کے بعد ہم کسی کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اگر کسی کے نام سے ہم نے قربانی کی اور اپنے نام سے قربانی نہیں کی جبکہ ہم پر قربانی واجب ہے تو پھر اس صورت میں ہماری قربانی جو ہم پر واجب تھی وہ ادا نہ ہوگی اسی طرح اولاد کی طرف سے باپ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے چار بھائی اکھٹا رہتے ہیں چاروں کی کمائی ایک ہے اور وہ چاروں برابر کے اس مال کے حصے دار ہیں تو اس مال کو ان چاروں پر تقسیم کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس مال کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں یعنی یہ چاروں صاحب نصاب ہیں یا نہیں اگر یہ چاروں صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو ان پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے اور اگر انہوں نے چاروں نے مل کر کے ایک قربانی کی یعنی ایک بکرہ خرید لیا یا ایک حصہ لے لیا تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی کیونکہ چاروں پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے ایک قربانی کر دینا کافی نہیں ہے اگر ان میں سے کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ قرض کو پہلے ادا کریں کیونکہ قرض کی ادائیگی مقدم ہے قرض کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر اس کی مالیت نہیں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے واللہ علم العمل کی توفیق عطا کریں